تمامی اباب کرے ہوکر亲ز صاحب کا تسببان کی دی وخمچرہ نعرہ سنائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دارے ختم نبور زندہ بار تاج دارے ختم نبور خانقائی کمریہ شریف چکرانہ خانقائے کمریہ شریف خانقائے کمریہ شریف الحمدللہ ہماری خوش رسیجی تمام ازران پرشید رکھی تمام ازران پیٹ جائیے تمام ازران پیٹ جائیے حیفل کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پر تشیف رکھیں آپ کو موقع دیا جائے گا سامنے زیارت فرمائے حضرت صاحب کی غلام حاشر میں جب سیدن برا کے چلے تشریف رکھیں غلام حاشر میں جب سیدن برا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت میں پھر سجی ہوئی ہے آپ سے انتماس ہے جس طرح بس نہ پیدا کریں اور ابھی خطاب شروع ہوا چاہتا ہے تو تشریف رکھیں سامنے سامنے اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں تسلی کے ساتھ غلام حاشر میں جب سیدن برا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے چراغ اُششاق چراغ لے کر جو اُششاق مصطفیٰ کے چلے ہواے تُن کے جھونگے بھی سر جھوگا کے چلے یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے کافلے بھی ہوا کے چلے نظر با عالمِ پاکی زگی پڑے ان پر نظر با عالمِ پاکی زگی پڑے ان پر مصافرانِ لہد اسی لیے تو نہا کے چلے وہ اُن کا فقر کہ سلیمہ کو جس پہ رشت آئے وہ اُن کا حسر کہ یوسف بھی مو چھپا کے چلے وہ اُن کا حسر کہ یوسف بھی مو چھپا کے چلے اور کون ہے نصیر ان کی سوا رسول ایسا جو بخشبانے پہ آئے تو بخشبا کے چلے آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت جلبہ افروز ہو چکی ہے جن کی گفتگو سن کر دلوں کو سرور ملتا ہے جنہیں دیت کر آنکھوں کو نور ملتا ہے جنہیں اگر عالم کا دریا کہا جائے تو بے جانہ ہوگا اور جنہیں اگر سفن کا شہشہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا آپ کے دل کے اندر آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر امتی کے لیے ایک درد ہے آپ ایک مجاہدانہ حوصلہ عالمانہ سوچ اور محققانہ فکر رکھتے ہیں اور آپ کا نعرہ یہ ہے کہ آپ آپ کے ہر ہر گوشے میں اور یہ صرف نعرہ نہیں ہے بلکہ آپ اس کی امنی تفصیل بھی ہیں آپ آپ کے ہر ہر گوشے میں آپ آپ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا اسی کے ساتھ دعوت سفن دینے جا رہا ہوں عالمی مبندق اسلام پیر طریقت راپر شریعت یادگار اسلام حضرت علامہ پیرزادہ محمد رضا ساکر مصطفی صاحب نعرے کی اون کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکفیر دون آتوں کو برند کر کے نعرہ تکفیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بازی بیٹھ جائیں سامنے والے حضرت کتاب شروع ہونے جا رہا ہے تشریف رکھیں السلام علیکم اللہ برکاتہ الحمدلولولیہی والصلاة والسلام علیہ وآلہی وصحبہی وبارک وسلم قال اللہ تعالی وتبارکہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان خبیبہی مخبر وعمرہ ان اللہ وملائکته سلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ مصلی علی سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم سلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکا یا حبیب اللہ ہم دو سلات کے بعد معزز محتشم سامین حاضرین بالخصوص عالی مرتبت صاحب زادہ قاضی سحب صاحب زیدہ مجدہ زی وقار علماء کرام اور آپ کے اس علاقے کی نام ور متحضرک اور فعال شخصیت علامہ صابر یوب صاحب زیدہ مجدہ حضرات سامین شرقہ مجلس حاضر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مدت سے صاحب زیدہ جنید صاحب نے مجھے بارہ یہاں آنے کے لئے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آج میں یہاں موجود ہوں اور عشق رسول کا خوبصورت عنوان آج کی اس مجلس کو دیا گیا ہے اللہ کرے یہ دولت ہمارے سینوں میں اپنے حقیقی تقاضوں کے ساتھ موجزن رہے محبت ایک دائیہ ہے جو سینوں میں جنم لیتا ہے اور جس سے محبت کی جائے اس کی عطاعت کا جذبہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے میں اور آپ اس بات کا ادعاء رکھتے ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے محبت ہے ہم عشق رسول کی دولت بیدار سے مال مال ہیں سویر سے شام تک اور شام سے سویر تک ہم اس عزاز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور یہ نام یہ ذکر ہمارے لئے تسکین قلب اور سامان قرار باطن ہے آج میں اور آپ انہی محبتوں کا اظہار کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے اللہ اپنی بارکہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے حضور علیہ السلام تو سلام سے محبت ہم کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھئے کہ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے کسی سے عشق کیوں کیا جاتا ہے تو یہ سمجھیں کہ عشق یا محبت کیا نہیں جاتا عشق ہو جاتا ہے اور جب عشق ہو جائے نس نس میں سمو جائے تو پھر جدر دیکھو جلوے یار کے محبت اس لئے کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمہ کوئی احسان ہوتا ہے تو اس کا بدلہ چکانے کے لئے ہمارے سینے میں جذبات محبت کے پیدا ہوتے ہیں اگر محبت کا یہ دعیہ ہے تو پھر بتاؤ جتنے احسانات رسول کریم کے ہمارے اوپر ہے کسی اور کے ہو سکتے ہیں ہم تو اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ٹھہرے اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلط وجود ہی نہ ملتا محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا خدا ہی نہ ہوتے یہ کائنات منصہ شہود پہ نہ آتی اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو یہ پوری کائنات یہ رنگ و نور سے سجی ہوئی دنیا یہ روشنیاں یہ اجالے یہ چمک دھمک یہ بہاریں یہ رون کے تازگیاں اور فرحتیں برز میں کواقب کا پھیلا ہوا سلسلہ یہ سب ان کے قدموں کے صدقے ہیں تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ ہم کسی کے احسان کے مرہون منت ہیں تو پھر سب سے زیادہ حضور سے پیار کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم آپ کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی مستقبل میں توقع وابستہ ہوتی کوئی اس سے لالچ ہوتی ہے کوئی اس سے جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے کہ بندہ اس لیے پیار کرتا ہے کہ مجھے وہ کام آئیں گے لوگ لوگوں سے تعلق بنا کے رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کام آ جائیں گے تو اگر یہ تعایہ ہے محبت کا تو بتاؤ قبر سے بھی اوکھا ویلہ کوئی ہو سکتا ہے نظر سے بھی کوئی مشکل وقت ہو سکتا ہے اس اوکھے ویلے کسی نے کام نہیں آنا آمینہ کے لال نے کام آنا اس لئے ان سے محبت یہ تقاضہ ہے کسی سے محبت اس لئے بھی کی جاتی ہے کہ وہ صاحب ایک کمال ہے دنیا لوگوں سے اس لئے محبت کرتی ہے مشاہید سے علماء سے قومی شاعروں سے آپ بانی پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور بڑے بڑے فلاسفہ سے بڑے بڑے شعراء سے عدیب وں سے کسی سے اس لئے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے تو اگر یہ دعائیہ ہے محبت کا اور اس لئے آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر اس سے پیار کیجئے جو کمال اور رفت میں اتنی بلندیوں تک پہنچا کہ ان کے گرد کو بھی کوئی چھو نہیں سکا اچھا کسی سے پیار اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے خوبصورت ہے وہ سونا بہت ہے اور عمومی طور پہ کسی سے پیار کرنے کا مرکزی دائیہ عمومی انداز یہی ہوتا ہے کوئی کسی سے پیار اس لئے کرتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور اگر یہ دائیہ ہے محبت کا تو پھر حضور علیہ السلام سے کیوں پیار نہیں کریں گے کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن دیا ہے وہ کسی مستانی مخمور رکھی ہن مد بھری جو جمال ان کو دیا گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کیا پوچھ دے ہو چودمی رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور پھر کہا نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حسن بن ثابت اللہ تعالی انہو بولے کیسے دیکھتے کسی مانے چنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے سچا ہی پانے چھڑیا جدہ محمد نے ٹالیا سے حسینہ جمیلہ دمو مور دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا وہ پیکر بنایا وہ حسن دیا وہ جمال بکشا وہ خوبصورتی عطا کی جو انہی کا مقصوم ہے تو کسی سے اس لئے پیار کیا جائے کہ وہ بہت خوبصورت ہے وہ بہت سونہ ہے صاحب جمال ہے تو پھر حضور سے پیار کیجئے چونکہ کائنات میں جو حسن اور جو جمال آپ کو دیا گیا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں لکھا آئے لوک زمانے تھے محبوب خدا جا کوئی نہیں لکھا سونے بن بن بین دینے او دی خاک پا جا کوئی نہیں اللہ اکبر حضرت براب بن عزب سے پوچھئے حضرت انس بن مالک سے پوچھئے حضرت امی سلمہ سے پوچھئے حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھئے حضرت سید دنالی المتزا سے پوچھئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے یہ بتائیں گے کہ حضور کو اللہ نے کیا جمال دیا کیا حسن عطا کیا میں آپ کے سامنے حضور کے حسن کے حوالے سے صرف ایک روایت جو حضرت ابو تفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں ایک سو دس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے سن گیارہ ہجری کے آوائل میں اور ان کا وصال ہوا ہے سن ایک سو دس ہجری میں گویا آقا کریم کے وصال کے تقریبا ایک سو سال بعد تک بھی یہ بقید حیات تھے ہج کا موسم تھا وجوم عاشق تھا یہ اونچے ٹلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا لوگو اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا آو مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو کیا ناز ہے کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے میں یہ بات اکثر دوستوں کو سنایا کرتا ہوں کہ مارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشق اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے تو وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں اقوال کی صحبتیں حاصل کی ہیں میں مولانا زفر علی خان کا زمیدار اخبار چھپتا تھا تو استاد محترم کمال درجے کے کاتب تھے تو شاہ سرخیاں لکھتا تھا میں بڑے بڑے مشاہیر کی صحبت پائی ہے تو یا جس نے اقبال کو دیکھا ہو جس نے غالب کو دیکھا ہو جس نے داغ دیل بھی سے ملاقات کی ہو جو استاد ابراہیم ذوق سے ملتا رہا ہو وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ کیوں ناز نہ کرے اللہ اکبر تو اگر تو فیل اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور کہا لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے حضور کو دیکھا تو لوگوں نے لا محالہ طور پہ حج کے مسئلے پوچھے ہوں گے آپ میں سے جس شخص نے بھی حج کیا اسے اس کا تجربہ ہے کہ حج کے دنوں میں کوئی عالمانہ وضا کا شخص مل جائے تو لوگ اسے مسائل حج پوچھتے دکھائی دیتے چونکہ یہ ایک سال کے بعد ہونے والی عبادت ہے تو بہت سارے لوگ تو زندگی میں پہلی بار گئے ہوتے تو اس لئے پوچھ نہیں پڑتا ہے یہ عیدین کے موقع پہ ہر سال آپ کو مولانہ بتاتے ہیں کہ عید پڑھنے کا طریقہ یہ ہے چونکہ سال کے بعد آئی ہے تو ہر سال یہ بتانا اسے مسائل حج پوچھتے ہیں تو ایک صحابی مل گیا تو تابعین نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے جب انہوں نے کہا کہ لوگوں میں نے حضور کو دیکھا ہے تو لوگوں نے آگے بھڑھ کہا آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے ان آنکھوں سے دیدار جمال محمد مصطفیٰ کیا تو لوگوں نے کہا پھر صف لنا رسول اللہ اگر آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو پھر بتاؤ حضور کی ذلف یں کیسے تھی چہرہ ینور کیسا تھا رخ نور کیسا تھا تو حضرت طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حضور کے حلیہ نگاروں میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا علماء نے لکھا اپنے کتابوں میں کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں وہ حضور کا حلیہ بیان کیا کریں لوگ اس سے پیار کریں گے وہ سنیاسی بابے مر جاتے ہیں لیکن نسخہ نہیں دیکھے اس کو بیان کریں گے چاہے اپنے بچوں کو بٹھا کریں گے تو لوگوں کے دل میں آپ کے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں تین لفظ ہیں انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تین لفظوں میں آقا کریم کا حلیہ بیان کیا بلکہ سرخی کی آمیزش تھی حضور کی رنگت میں سفید رنگ اور اس میں سرخی کی آمیزش اللہ اکبر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا ابو جو ہوتا ہے وہ پوتے سے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے چونکہ بیٹے کی محبت بھی سمٹ کے اولاد میں آجاتی تو وہ عرفی کوئی نام رکھ لیتا ہے اپنے پوتے کا لات سے پکار ہونے کے لیے حضور کے دادا محترم حضرت عبد المطلب نے آقا قریم کا ایک عرفی نام رکھا تھا کبھی لات سے اس نام سے پکار تھے آپ اگر مجھے پوچھے وہ نام کیا تھا تو میں بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اب یدہ حضور کا رنگ سفید تھا اللہ اکبر ایسا چمکدار رنگ اظہر اللون یہ عم مابت نے کہا ہے کہ حضور کا رنگ چمکدار تھا اور ایسی چمک تھی کہ کوئی تاب نہ لاسکتا حضرت عسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہی دوسرا انہوں نے لفظ حضور کے حسن کے لئے بولا ملیہ حضور کا حسن نمکین تھا ایک ہوتا حسن سبی ملتا حسن دیکھو تو تڑپ جاؤ اور ایک ہوتا حسن ملی نمکین حسن دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ فرمایا آنا آملہ وآخی یوسف اسبح میں نمکین حسن والا ہوں میرے بھائی یوسف کا حسن ملتا تھا اللہ اکبر حضرت شاہ ولی محدث دیل وی علی رحمہ فرماتے میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور علی اسلام کی زیارت کی اور یہی سوال کیا کہ آقا کریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسن نمکین ہے میرے بھائی یوسف کا حسن ملتا تھا تو اس ملتے حسن کی تابش کو گوارہ نہ کر سکیں زنان مصر رنگلیاں کٹ گئی ان کی اور یہاں تو حسن ملی زیادہ پر کشش ہے تو ایسا کوئی واقعہ یہاں موجود نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ شاہ ولی اللہ مہدر سے دیلوی نے کتاب کا نام ہے در سمین فی مبشرات النبی الامین اب تو اردو ترجمہ کے ساتھ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے تو حضور نے خواب میں ہی رشاد فرمایا جمالی مستور انعیون ناس غیرت من اللہ اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے قتیل شفائی نے تو یہاں تک کہا تھا اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا تو کہا میرے حسن کو اللہ نے لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے اور حضرت عثیران بن ثابت کبھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس چھپے ہوئے حسن کو دیکھنے کے لئے آنکھوں پہ انگلیاں رکھنی پڑتی تھی آنکھوں کی بینائی کی اچھک جانے کے ڈر سے میں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتا کس حسن کو جو چھپا ہوا تھا صوفیہ کہتے ہیں ستر ہزار بشریت کے پردے ڈالے گئے تھے پوشیدہ حسن اور دیکھنے والا بھی شاعر اور شاعر بڑا دلیر ہوتا ہے لیکن وہ بھی پوشیدہ حسن کو چھپے ہوئے حسن کو حسن مستور کو انگلیاں رکھ دیکھ رہے اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے تو کہا میرا حسن نمکین ہے تیسرا لفظ جو حضرت ابو تفین نے حضور کے حسن کے لئے بیان کیا وہ ہے مقصد قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مقصد مقصد میں متوازن ہر شئے میں توازن پیٹ اور سینہ برابر اگر پیٹ اٹھا ہوا ہو سینہ پیچھے رہ جائے تو انسان کا حسن زائل ہو جاتا ہے سینہ اٹھا ہوا پیٹ چپ پک جائے تو یہ بھی حسن زائل ہو جاتا لیکن دونوں برابر ہوں ان کی سطح برابر تو یہ کمال حسن ہے لیسا بالطویل ولا بالکثیر قد لمبا بھی نہیں تھا پست قامت بھی نہیں تھے بہت لمبا قد بھی عجیب لگتا پست قامت بھی درمیان قد اور پھر اسی طرح ابل الزرائین والسادین والزندین ہاتھ ہتھیلیاں کلائیاں سب اتدال کے ساتھ حسین تو لفظ حضور کے لئے جو بیان کیا وہ تھا مقصدہ اس طرح ظلفوں کے اندر گنگریالہ پند تھا لیکن اتنے گنگریالے بھی نہیں ہلکا سخم لیے ظلف بلکل سیدھے بال ہوں تو یہ بھی حسن زائل کر دیتے ہیں بہت زیادہ گنگریالہ ہو جانا یہ بھی حسن کو زائل ہلکا سخم لینا تو یہ اتدال ہے تو انہوں نے تین لفظوں میں حضور کا علیہ بیان کی ان کو پھر یہ دیکھ لیں یاد کر لیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام اب یاد اللہ اکبر یہ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بہت ہے تو پھر حضور سے پیار کیجئے کہ زمانے کے سارے حسن اس چوکٹ کا پانی بھرتے ہیں اس در کی غلامی کرتے ہیں اللہ اکبر میرے امام بولے بل 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 نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ جمال دیا وہ حسن دیا وہ خوبصورتی اطاف تو تو جو دوائی ہیں جس کی وجہ سے پیار پیدا ہوتا ہے آپ کو یہاں بدرجہ ایک کمال دکھائی دیں گے اچھا کسی سے جب محبت کی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ محبتیں انسان کی زندگی کے اندر تبدیل پیدا کرتی محبت سے پہلے اور محبت کے بعد زندگی تبدیل ہوتی ہے لیکن وہ جس سے محبت کی جا رہی ہے تبدیل اس اعتبار سے ہو گئے غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے وہ کہتا اچھے بھلے انسان تھے عشق نے پلے کچھ چھوڑا ہی نہیں تو یہ وہ عشق ہے جو اچھے بھلے انسان کو پامال کر دیتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عشقی میں عزت سعدات بھی گئی ایک عشق وہ ہے جو عزت سعدات بھی زائل کر دیتا ہے لیکن صاحب جس عشقی کہانی آج ہم چڑے بیٹھے ہیں یہ نہ تو آدمی کو نکمہ کرتا ہے نہ عزت سعدات جاتی ہے بلکہ یہ بلال حبشی کو پستیوں پر اٹھا کے عوج سریعہ کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے یہ بندہ نواز عشق میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاکان کا نام کیا تھا تو شاید اس مجلس میں چند ایک لوگوں کے علاوہ جتاری کا گہرہ مطالعہ رکھتے ہوں باقی مجھے معذرت کر لیں گے کہ ہم نہیں بتا سکتے چلو میں پوچھتا اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا اس دور کی سپر طاقت تھی اس وقت کی رومن امپائر اس دور کی سب سے بڑی طاقت تو اس دور کا جو بائیڈن کہہ لیجئے لیکن میں اگر پوچھوں کہ کیسرے روم کا نام کیا تھا تو شاید دو ایک لوگوں کے راوہ کوئی مجھے بتا نہ سکے ساڑھے کتی سو سال تک حکومت کرنے والے لوگ لیکن آپ اس دور کے کسرہ کا نام بھی نہیں بتا سکتے تو زمانے کو اس دور کے کیسر کا نام یاد نہیں کسرہ کا نام یاد نہیں خاکان کا نام یاد نہیں چلو میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھتا یاد اس دور کے کیسر کا نام تو زمانہ بھول گیا اس دور کے کسرہ کا نام تو یاد نہیں رہا اس دور کے خاکان کا نام تو گل دستہ تاکہ نسیان بن گیا لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دل کی دھڑکنوں میں لکھا ہوا ہے تو اقبال تڑپ کے بولا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض آم ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے سلطنت روم کا شہنشاہ آج اس کا نام بھی باقی نہیں رہا لیکن بلال کا نام تو یہ عشق ذرہ نواز ہے اچھا میں عشق کی کہانی شیڑی ہے چونکہ عنوان عشق مصطفی ہے تو جو عشق ہوتا ہے وہ رقیب پیدا کرتا ہے ایک کے دو چانے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے ایک کے دو چانے والے آپس میں رقیب کہلاتے قتل و غارت تک نوبت جاب پہنچ دی لیکن جس بندہ نواز عشق کی کہانی آج ہم چھڑے بیٹھیں یہ عشق رقیب پیدا نہیں کرتا حبیب پیدا کرتا ہے وہاں ایک کے دو چانے والے بھی رقیب ہوتے ہیں یہاں ایک کے عربوں چانے والے بھی حبیب ہوتے ہیں دل بمحبوب حجازی بستائیں زین جہت با یک دگر پیبست آئیں چون گلے صد برگ مارا بو یکیست او کے جانے این عظام او یکیست مست چشمے ساکیے بت ہاستیں درجہ ہاں مثل ماؤ مین آستیں میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا میرا کیا رشتہ ہے کوئی کاروباری سانج ہے جواب نفی میں ہے کوئی خاندانی پیار اور آپ کی آنکھوں کی پتلیوں سے ٹپکتا ہوا محبت کا انداز اور میرے دل میں آپ کے لئے پیار یہ پیدا کیسے ہوا جواب آئے گا عشق رسول کی بدولت محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری تو یہ بنیاد ہے باقی عشق رقابت پیدا کرتے ہیں لیکن یہ عشق محبت پیدا کرتا ہے دنیا کے جو عشق ہوتے ہیں وہ بے وفائی کا داغ دے کے بندے کو رولتا ہوا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میں ایک سادھا سی عام فہم مثال دیا کرتا ہوں یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا سنم بے وفا تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے تو کہتے آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا یہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو وہ بے وفائی کر گیا تو یہ اس کا احتجاج تحریری احتجاج ہے تو میں نے کہا میاں تو نے پیار حصے کیا جس نے بے وفائی کر دی آؤ میں تمہیں ایک چوکر بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے تو پھر محبت ان سے کرو نا عشق کا رب ان سے جڑو ان سے تعلق قائم کرو پھر تمہیں کبھی بے وفائی کا دھڑکا بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر اچھا میں آپ کی توجہ چاہوں گا آپ کی توجہ چاہوں گا آپ کی آپ کی توجہ چاہوں گا کہ عشق صرف دعوے کا نام نہیں ہے عشق دلیل بھی مانگتا ہے عشق صرف ادعاء نہیں ہے عشق کے تقاضے بھی تو میں اور آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہمارا عشق اس کی دلیل بھی دے سکتا ہے یا ہم دلیل کے بغیر ہی نوکے زبان سے دعویٰ عشق کا اظہار کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں تو آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں تو محبت کا مرکزی تقاضہ یہ ہے عشق کی جائے اس کے لائے ہوئے نظام کو اختیار کیا جائے میں اور آپ اگر دعویٰ محبت رسول رکھتے ہیں دعویٰ عشق رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم رکھتے ہیں تو ہم اپنے اندر سے سوال پوچھیں کیا ہم اس دعویٰ میں سچی ہیں یا دعویٰ نوکے نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم عشق رسول ہوتے ہم مسلمان ہوتے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے آپ فرمایے کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے تمہاری وضا قطع طرز زندگی انداز معاشرت ایسی ہونی چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ پیچان کہیں وہ دیکھو حضور کا غلامہ دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اور میں اس میں ایک بات کا اور بھی اضافہ کیا کرتا یہ نہ ہو کہ تم دور دور سے تو آش کے رسول لگو لیکن جب قریب آؤ کوئی تم سے کاروبار کر کے دیکھے تم سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے کوئی تمہاری ہمسائیگی میں گھر خرید کے بیٹھ جائے کوئی تمہیں کرز دے کے دیکھے تو پھر پتہ چلے یار دور دور سے تو یہ آش کے رسول تھا اس کی داڑی کا سائز بھی بتاتا تھا یہ آش کے رسول ہے اس کی پگڑی کا رنگ بھی بتاتا تھا یہ آش کے رسول ہے لیکن اس سے رشتہ داری کر کے دیکھا اس سے کاروبار کر کے دیکھا تو یہ تو کچھ اور نکلا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو تمہارے نیڑے بیٹھے تو تمہارے مصطفی جان رحمت پہ درود پڑے کہ حضور کے غلام ایسے ہوا کرتے امام محمد من حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے جب آپ بسرے میں آئے تو ایک یہودی مناظر کھڑا ہو گیا کہ میں مسلمانوں کے امام سے اور نورانی چہرے پر سیاہ داڑی کا حالہ سر پہ سنت کا امام اور سنت کا بدن پہ جام جو ہی امام محمد گھوڑے سے اترے اور اس نے مناظرہ کرنا تھا آگے بڑھا جو ہی نظر پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گئی تو جو اس کے دوسرے ساتھی تھے اور چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کا محمد اتنی شان والا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو غلام ایسے بن جائیں کہ لوگ اسلام قبول کرتے چلے ہمارا وجود لوگوں کے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیتی تھی امام محمد علیہ رحمہ کہی جب جنازہ اٹھتا ہے تو جو چار پائی کو کندہ دینے کے لئے آگے بڑھتا ہے اس کا کندہ جنازے سے چھوٹا لبوں پہ کلمہ جاری ہو جائے اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے اسلام کے راستے میں رکابت بنی ہوئی مجھے آپ سب کو غور کرنا ہوگا ہم نے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں چند تاجر آئے تھے نا بردے صغیر میں اور ان سے متاثر ہو کہ لوگوں نے پورے عرب ممالک سے اور رجمی ممالک سے جو ہے وہ لوگ اور صوفیاء کی اولاد بھی اور علماء کی اولاد بھی یہ ساری یورپ اور امریکہ لیکن ان کے کردار کو دیکھ کہ لوگ اسلام کیوں نہیں لارے ہیں وہ تو چند تاجر آئے تھے تو ان تاجروں کی وجہ سے بردے صغیر میں اسلام اسلام لائیں مسئلہ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جناب ان کے دین کو کیسے بچائیں یہ جو دوسری یا تیسری نسل ہے دوسری یا تیسری نسل ہے یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے تو ان کے دین کو کیسے بچائیں وہ آئے تھے اور ان کو دیکھ کر ہمارے بڑوں نے اسلام جو دعوی عشق رکھتے ہیں اور الحمدلللہ ہم رکھتے ہیں لیکن اس دعوی عشق کا ثبوت ہمیں فراہم کرنا ہوگا اگر اس کا ثبوت ہم فراہم کریں اپنے رویوں سے اپنے طرز زندگی سے تو آج بھی مسلمان جدر سے گزرتا جائے گا خوشبو پھیلتی چلی جائے گی تو آج ہم وہاں جا کر اپنی اولادوں کو بچانے میں کامیاب نہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چراغ ہی نہیں رہا دعوی ہے اوپر اوپر سے مسلمان اندر اجڑا ہوا ہے اقبال نے کہا دل مسلم ہے تیرا نہ میرا تو بھی نماز میں بھی نماز تو وہ اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم حضور علیہ اسلام سے دعوی عشق رکھتے ہیں تو ہمارا رویہ ہمارا طرز زندگی ہمارا انتاظ معاشرت کیسا ہے ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے تو انہوں نے سونے کے انگوٹی پہن رکھی تھی تو حضور علیہ اسلام سے انہوں نے سلام کیا تو آقا تو اب سمجھ گئے کہ ناراض گیا لیکن انہوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراض گی کا سبب کیا تو وہ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کی ناراض گی سبب کیا تو نے کہ تم نے یہ جو انگوٹی پہن رکھی حضور بنا کر چکے سونا اور چاندی میری عمد کے مردوں کے لئے حرام یہ عورتوں کا گہنا ہے مرد نہیں پہن سکتے ساڑھے چار معاشے کی مقدار سے کم درجے کی ایک چاندی کی انگوٹی مرد کو اس کی اجازت دی گی خصوصی طور پہ باقی یہ عورتوں کا زیور ہے تو شاید حضور اسے آتش دوزر کا انگارہ قرار دے چکے ہیں اور تم اس کو پہن رکھا ہے ناراض گی کا سبب یہ ہو سکتا وہ آگے بڑھے اور انگوٹی اتار کے پیش کرتے کہ حضور کیا آپ اس وجہ سے ناراض ہیں ناراض گی کا سبب یہ تھا آقا قریب نے انگوٹی اس کے ہاتھ سے پگڑی یوں پھینک دی ناراض گی ختم ہو گئی بیٹھ گیا مجلس چلتی رہی جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ اٹھ کے جانے لگے تو یہ صحابی بیوٹر واپس پڑھتے تو کسی نے اشارہ دیا وہ موٹی تو اٹھالو تم تو شرعن نہیں پہن سکتے تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے قیمتی دھا تو اٹھالو تو صحابی نے کیا جواب دیا سنیئے اس نے کہا اللہ کی قسم یہ پڑی رہے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دی تو کہا کہ جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی رسم تو نہیں سینے سے لگائے بیٹھے جس کو حضور نے پھینک دیا کوئی ایسی طولت تو نہیں اپنے ساتھ جوڑے بیٹھے جس کو حضور نے پھینک دیا کوئی ایسی انداز معاشر تو نہیں اختیار کی ہو جس کو حضور نے پھینک دیا دیکھیں ماشاءاللہ جس شوق سے آپ آئے ہیں جس قصرت سے آئے ہیں جس محبت سے آئے ہیں میں آپ کے ساتھ بڑا پاپولر خطاب بھی کر سکتا ہوں آپ خوش ہو جائیں کیا بات ہے لیکن مجھے اور آپ کو مل بیٹھ کے یہ موقع مل ہے سوچ نہ ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں کیا ہم قل قیامت کے دن حضور کا سامنا کر سکیں گے اپنے عمل دیکھیں اپنے وعدے دیکھیں اپنے رویہ دیکھیں ترز زندگی دیکھیں حضور علیہ سلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے کہاں نہیں بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدل ہی کر جائے آخر بشر ہی تو ہے پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے آخر بشر ہی ہے تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمائے جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ تیش ہدا بات ہے کہ مومن اور جھوٹا وہ نہیں ہو سکتا اور میں اور آپ تو ایک دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے کبھی شمار بھی نہیں کر پاتے تو پھر ہم کس طرح کے عاشق رسول ہوئے فرمائے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ پکی بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا حقی کریم نے ایک دن صحابہ سے فرمائے میں بڑے بڑے گناہ ہوں کہ تمہیں خبر نہ دوں ہم نے کہ حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ میں سے بھی اکبر القبائر ہے پھر فرمایا اقوق الوالدین والدین کو وذیت دینا تکلیف دینا ان کی نافرمانی کرنا دکھ پہنچانا پھر فرمایا وَجَلَسَ وَقَانَ مُتَّقِعَ حضور اسے ٹیک لگائے بیٹے تھے ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے اور پھر فرمایا الا وقول الزور اور جھوٹ بولنا ہاں جھوٹ بولنا ہاں اتنی بار حضور کہہ رہے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم آرزو کر رہے تھے کہ کاش حضور سکوت اختیار فرمائیں بار بار کہے جا رہے تھے اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا یہ قبیرہ گناہوں میں بھی اکبر القوائر ہے اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے موں سے بدبو نکلتی حدیث پاک پہ آتا ہے رحمت کے فرشتے اس کو معسوس کرتے عام آدمی معسوس نہیں کرتا لیکن اللہ کی نورانی مخلوق اس بدبو کو معسوس کرتے وہ ایک خاص قسم کی سمیل آتی ہے جھوٹ کی وجہ سے تو وہ نورانی فرشتے دور ہٹ جاتے ایک میل دور پیچھے ہٹ جاتے اور اگر وہ جھوٹ ترک نہیں کرتا پھر بولتا تو پھر اور پیچھے ہٹ جاتے اب ایک شخص کے گھر کے قریب فرشتے ہی نہیں ہیں رحمت کے باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے بیٹا باپ سے بول رہا ہے بہو ساس بہو 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 اس گھر میں ہم کہتے کسی نے تعویز ڈال دیا کسی نے بندش کر دیا پھر بھاگتے عاملوں کے پاس وہ کہتے تو تو ویلے سے رہا گیا اگر نہ تھا تو تعویز چل جانے تھے وہ ہم نے جھوٹ کا کالا جدو خود اپنے گھر میں کیا ہے اور نتیجہ کے رحمت کے فرشتے ہمارے آنگن سے ہمارے ویڑے سے ہمارے کمروں سے ہمارے سہن سے ہمارے گلی سے بھی بہر جا چکے تو وہاں رحمت لے کے کون آئے گا بے برکتیاں تو ہوں گی نہوستے تو ہوں گی لڑائیاں تو ہوں گی کیونکہ ہم نے جھوٹ کو فن سمجھ لیا ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹنا بولیں تو سودہ نہیں بکتا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں تمہارے نہیں بکتا تمہارے پیغمبر کو تو اعلان نبور سے قبل بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا تم کس نبی کے عاشق ہو جس نبی کا طرز زندگی کوئی اختیار نہیں کر پاتے تو میں اور آپ ہمیں اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا چونکہ عشق کا دعویٰ آسان ہے لیکن دلیل فراہم کرنا مشکل ہے ایک پنجابی کا شعر ہے کہ عاشق عاشق ہر کوئی آکے پر عاشق بندہ مر کے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندہ پر عاشق پیندہ پر کے تو عشق جتنی تقریریں میں کر رہا ہوں اتنی کی صوفیاء نے کی تھی جتنے آج خطبے یوٹیوب سے لے کر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ خطبے تقریریں اور جتنے جلسے ہرے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی دور دراز کوئی جلسہ مہینے بعد ملتا تھا اور اس سے قبل تو اتنے بھی نہیں ہوتے ہوں گے بزرگوں نے کیا ہماری طرح کیا ہے نہیں ان کا کردار ایسا تھا جو دیکھتا تھا دل کی دنیا بدل جاتے تو ہمیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جلسے ختم کر دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے لیکن ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے اندر کی طرف دینی ہوگی اپنے آپ کو بدل نہ پڑے گا اگر دعوائش کے رسول ہم کرتے ہیں اور ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہے جھوٹا ہے دعویٰ سچا نہیں ہے اگر ہم دعوائش کے رسول کرتے ہیں تو ہماری وضا قطع ان کی مطابقت میں نہیں ہے تو پھر ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کیا محب اپنے محبوب کی مطابقت میں نہیں ہوتا محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے وہ منشا سمجھ لیتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے اللہ حضور خطوہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ اور ایک صحابی بنو غنم سے گزر رہے تھے وہاں آواز پہنچی تو وہیں بیٹھ گئے تو کسی نے کہا کہ حضور علیہ اسلام نے تو کہا بیٹھ جاؤ تو وہ سامنے حضور کے لوگ ہوں گے تو ان کو حضور نے کہا بس آواز آگئی میرے لئے کافی میں یہی بیٹھ گیا وہ تو یہ لوگ تھے اور ہم تو عمل نہ کرنا ہو تو شروع ہو جاتے ہیں یدیس صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اچھا جو صحیح ان پر آپ عمل کر رہے ہیں قرآن کی آیتیں تو اس میں تو صحیح اور ضعیف کا معاملہ نہیں ہے کیا ان پر عمل کر رہے تو ہم عمل نہ کرنے کے بہانے ڈونڈ رہے ہوتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ہم نوری بھی نہیں ہیں لیکن ہمارا عمل ہمیں دو سخیت جنت میں لے جانے مالا ہوگا تو آئیے میں اور آپ آج کی اس عظیم الشان مجلس نور میں یہ اہد کریں میں آپ سے ہاتھ کھڑے کروا کہ اہد نہیں کروا رہا وہ نام رجتہ کا مزاج ہے میں آپ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہم اپنے دل میں اہد کریں اپنے ضمیر کے ساتھ ہی اللہ اس آستان رحمت کو آباد رکھے آپ لوگ جس شوق سے آئے جس محبت سے آئے اللہ آپ سب کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال کرے اور قدم پہ خیر دے و آخر دعویٰ نا ان الحمد اللہ امین اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں اور پھیلی ہو جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں بخت کی بہار نصیب اور مقدر کی خزائے رخصت فرما دی جائیں اللہ ہم تیرے آجز ناطوان اور کمزور بندے ہیں ہم سب کے حال پر رحم فرما اللہ جس عشق رسول کا ہمیں دعویٰ ہے اللہ اس عشق تقاضے بھی ہمیں نصیب فرما ہمارے باطن ستھرے کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیز گیاں دے دے ہمارے سوچوں کو عفتیں عطا کر دے ہمارے من روشن کر دے ہر خیر ہر بلائی ہماری زندگی میں اتار دے وصل اللہ تعالی